تو جائیں دوستو ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایون کلاسز میں اور میں مانس مشرہ آپ کا سواگت کرتا ہوں تو جی ہاں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے سسسی سیجل دوہ جارتیس سسسی سیجل دوہ جارتیس کا جیسے آپ لوگوں پتہ ہے کہ ستائیس جولائی تک آپ کا ایکجام ہے تو ستائیس جولائی دوستو لگ بگ سبھی سیپٹ کا انالائسز کرنے کے بعد ایکجام سینٹر پہ جا کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو چینل ہے وہ ہر ایکجام سینٹر پہ جا کے انالائسز کرتا ہے اور لگ بگ اٹینڈنس اس کے بعد کتنا اٹینڈ کر رہے ہیں کانڈیٹس اور سبھی چیزوں کو لے کر میں ایک بار پھر سے مانس مشرہ آ چکا ہوں آپ کا کٹ آف لے کر تو کٹ آف ایکسپیکٹڈ کٹ آف کیا رہ سکتی ہے تو میں نے دو سالوں کا پچھلے آشٹ 2 years کا میں نے لیا ہے 2021 اور 2023 اور then میں نے 2023 کا پورا ایکسپیکٹڈ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے تو پہلے آپ لوگ ویڈیو کو پورا اچھے دیکھے گا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لوگ کے بعد لائک کر کے سیئر ضرور کریے گا کیونکہ کافی میں نے لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں چلیں دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا پہلا ٹائر فرسٹ کے لئے دوستو ہم نے ایک کٹ آف اسپیکٹڈ کٹ آف لی ہے تو اگر بات کرے گی سیپ اسکور کیا رہنے والا ہے گوڈ اٹیمڈ کیا رہے گا اسپیکٹڈ کٹ آف کیا رہے گی اور کتنے کینڈیوٹس کو ایکجام دینے کے لئے سیکنڈ جو آپ کمینز کا ایکجام ہوگا یا پھر آگے جو فائنل ہوگا تو لگ بھر کتنے لوگوں کو ایکجام دینے کے لئے ہوا پر بلائے جائے گا تو یہ بات کرتے ہیں تو اگر میں 2021 کی بات کروں لیکن اب پہلے بات کر لیتا ہوں دوستو سسسی سیجیل 2023 میں جو ٹائر فرسٹ کے لئے لگ بھر کتنے فارم بھرے گئے ہیں تو لگ بھر میں نے گوگل پہ آپ کا سرچ کیا تھا اور لگ بھر 24 لیک وہاں پر فارم بھرے گئے ہیں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں وہ آپ کا اسکین سورٹ دے رکھا ہے کہ کتنے لوگ فارم بھرے ہوئے ہیں 2023 میں لگ بھر 24 لیک لوگوں نے فارم بھرا ہوا ہے تو پوشٹ کتنی دوستو تو 7600 لگ بھر پوشٹ یہاں پر آپ کی سسسیجی سیجیل میں 2023 کے ٹائر فرسٹ یعنی پورا آپ کو جو ملا کے 7600 پوشٹیں ہیں پری ہوگا اس کے بعد منز کا ایک جام ہوگا دن آپ کا جو بھی ڈاکوینٹ ویریفیکیشن وغیرہ پھر آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں بات کروں 2021 میں کیا رہی تھی 2021 میں تو 7600 ویکنسی آپ کی رہی تھی جس میں ESM ESM کا ملنب آپ لوگوں کو پتا ہوگا دوستو جو ایکس سرویسمن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کٹاپ گئی تھی 42 ST کی کٹاپ گئی تھی 81.52 SC کی گئی تھی 94.58 EWS کی گئی تھی 1092 109.64 اور OBC کی 117.87 اور UR کی 130.18 یعنی 130 آپ کی UR کی گئی تھی کب 2021 جب پوشٹ کیا تھی 7600 پوشٹ تب بھی یہاں پر تھی بات کرنا 2022 کی تو یہاں پر 37000 پلس پوشٹیں یہاں پر 222 میں اور یہاں پر لگ بات کٹاپ کیا گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ST کی گئی تھی 77 SC کی گئی تھی 89 EWS کی گئی تھی 102 اور OBC کی گئی تھی 114 اور UR کی بھی گئی تھی آپ کی 114 لگ بات یہاں پر کٹاپ کیوں کم گئی آپ کو دیکھ رہا ہے سب سب کی ویکنسی نمبر آپ ویکنسی زیادہ ہے 37.000 پلس ویکنسی کیونکہ COVID کا ٹائم آ گیا تھا lockdown وغیرہ جس کی وجہ سے جو لوگ کافی فارم وغیرہ جو وہاں پر جو فارم ڈالے تھے کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا اور COVID کی وجہ سے ویکنسی میں لگ بات 2022 میں پھر زیادہ ویکنسی آئی زیادہ تر کنڈریٹس نے کچھ کنڈریٹس نے کم یعنی کہ آپ کے دیا ہی نہیں جا کے ایک جام اور کچھ کنڈریٹس نے آپ کے ایک جام دیئے تو وہاں پر لگ بات کم کنڈریٹس نے دیا تو لگ بات آپ کی کٹاپ اس کے بعد بات کہیں 2023 کی کیا رہے گی کیونکہ ان دونوں کام لوگوں نے انیلیسیس کیا کہ 2021 میں کتنی ویکنسی تھی اور کتنے فارم پڑے تھے کتنے کٹاپ گئی 2022 کا دیکھ لیا تو 2023 میں کیا رہے گا لیکن اگر میں 2023 کو بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو نورملائیجیشن ہوگا جولائی 18 کی سیکنڈ سیفٹ 20 کی سیکنڈ سیفٹ اور 24 کی جو سیکنڈ سیفٹ اور 18 جولائی کی 3rd سیفٹ اور 19 جولائی کی جو 4th سیفٹ یہ کافی دوستو آپ کی ہارڈ سیفٹ رہی ہے ٹھیک ہے کافی ہارڈ سیفٹ رہی ہے انیلیسیس میں پتا چلا میں نے ووٹ بھی کرایا تھا ووٹ پہ بھی پتا چلا کہ کن کن سیفٹ کا لگ بھگ ہارڈ رہی ہے کون کون سی سیفٹ یہ سیفٹ آپ کی دوستو جولائی میں اتنی سیفٹ آپ کی ہارڈ رہی ہے ان کا ون بھائی فیپت تو لگ بھگ ستر سے ہسی اجار لوگوں کو بھلایا جائے گا کتنے لوگوں کو ستر سے ہسی اجار لوگوں کو اگزام کے لیے بھلایا جائے گا تو 20233rd کی بات کروں تو 7600 پوشٹ یہاں پر ہیں تو اس کی بات کریں اسم کا جا سکتا ہے 48 to 50 اس کے بعد آپ کا اسی کا جا سکتا ہے 104 to 107 اس کے بعد اسی کا جا سکتا ہے 90 to 93 اس کے بعد AWS کا جا سکتا ہے 127 to 24 تک تو لگ بھگ 139 to 143 تک یہاں پر آپ کا جا سکتا ہے لگ بھگ یہ expected cutoff ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ coffinalysis کے بعد نکالی گئی ہے تو پیور نہیں کہہ سکتا ہوں بھٹ ہاں 2 سے 3 نمبر آپ گھٹا بڑا سکتے ہیں تو لگ بھگ نہیں کہہ سکتا ہوں لگ بھگ آس پاس مل جائے گی آپ کو اگر آپ کے مان کے چلیے اگر آپ کے یہاں پر لگ بھگ کتنے کوششن 70 to 80 آپ نے good attempt ہے اگر آپ نے 70 سے 80 کے بیچ میں یا 75 سے 80 75 to 85 کے بیچ اگر آپ نے attempt کیا ہے تو آپ نے good attempt کیا ہے اور اگر آپ کے لگ بھگ 70 پلس آپ کے صحیح ہیں تو آپ mains کی تیاری کرنے لگ جائے دوستو لگ بھگ اسی گاس پاس cutoff کی جائے گی کیونکہ لگ بھگ میں نے پول بھی کرایا تھا تو لگ بھگ پول میں لگ بھگ 10,000 بچوں کا جو data میرے پاس ہے لگ بھگ کیونکہ analysis کراتے لگ بھگ بچوں نے بتایا کہ 70 سے 80 question لگ بھگ کافی candidates attempt کر رہے ہیں جو 50 question بھی 14 سے 15 percent 50 plus کر رہے ہیں لیکن 75 سے 85 کے بیچ میں لگ بھگ 50 percent candidates attempt کر رہا ہے تو اس کے according یہ رہا اگر بات کریں تو 70 سے 80 لوگوں کو exam کے لئے بھلایا سے مانگے چلیے 72 اور لگ بھگ 75 کے بیچ میں بن رہا ہے تو اس کا سیور ہے کہ لگ بھگ نام آ جائے گا ٹھیک ہے good attempt ہو گیا safe score expected cut up آپ کی یہ رہی تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتا سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور اپنے ساتھ جڑے رہیے تک تک لے جائے اور جائے بھارت